اور آپ بھی کان کے پردے کھولو بیہار والو سن لو اور بہت صاف لفظوں میں سن لو یہ دیش ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی اور ساری کمیونٹیوں سے مل کر بنتا ہے اور چلتا ہے اگر اس ملک کے اندر کوئی ہندو 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 چیخے گا تو یہ دیش برباد ہو جائے گا اور کوئی دوسرا اس کے اپوزٹ آ کر مسلمان 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 ہمارا حق ہمارا حق مسلمان کا حق مسلمان 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 چیخے گا تب بھی یہ دیش برباد ہو جائے گا اتنا یاد رکھنا اس دیش کو کامیابی تب ہی ملے گی جو ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی بات کرے گا اتنا یاد رکھئے گا آپ بھی بہت بلے دھوکے میں ہیں آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کو آپ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے میں ایسے بی جے پی کے نیتاؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ بلینک چیک ٹھیک دیا میرے ہاتھ سامنے لو بولا لو کیا ہوا بھر لو جتنا بھر نہ ہو میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے موڈی کو اتنی گالی دو اتنی گالی دو کہا کہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ تم جتنا برا کہو گے اتنا ہی ہماری کمیونٹی ایک ہو جائے گی وہ سب ایک ہو جائیں گے میں تو ہل گئے امین کرے پاپرے ارے اللہ یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے یہ پلاننگ یعنی گالی دینے کے لئے پیسے دی جا رہے ہیں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اتنی گندی ہو گئی یہ سیاست اتنی گندی ہو گئی یہ راج نیتی اس لئے یاد رکھو میرے بھائیو یہ دیش صرف ہندو ہندو کہہ کر نہیں چلے گا صرف مسلمان مسلمان کہہ کر نہیں چلے گا ساری پارٹیوں نے ہمیں لوٹا اس میں کوئی شک نہیں ہمارا کوئی نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم کس سے امیدیں رکھیں کون ہے ہمارا کون ہے کسی بھی سیاسی پارٹی نے چتنی بھی ہیں بھارت کے اندر کسی نے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے انصاف لیکن یہ دور اپنا پورا انصاف مانگنے کا نہیں ہے یہ وقت یہ ایسا ہے جیسے میرا پیر خراب ہو چکا ہو اور اس کو کاٹا جانا ضروری ہو اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا جرجی صاحب اپنا پیر بچانا ہے یا پیر کو بچانے کے چکر میں اپنی جان بچانا ہے یا اپنا پیر بچانے کے چکر میں اپنی جان کو گوانا ہے جرجی اس کو جان بھی پیاری ہے جرجی اس کو پیر بھی پیارا ہے لیکن جان بچانے کے چکر میں پیر کٹانا ضروری ہو چکا ہے اس لئے جرجی صاحب ہمت باندھ کر بڑے نقصان سے بچنے کے لئے چھوٹا نقصان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں صاحب میرا پیر کاٹ دو کم سے کم میری زندگی رہے گی تو اپنے بچوں کے سامنے تو ہم رہیں گے یہ صورتحال ہے آج ہماری یہ یاد رکھیے گا یہ سوچ لیجئے گا این آر سی آپ کے سر پر مڑلا رہی ہے یہ کسان آندولن میں اگر کامیاب ہو گئے نا آج تو یہ مان کے چلیے گا کہ اب یہ اگلا نشانہ پھر یہ وہ لیں گے اتنا بڑا احتجاج جب ہم نے ناکام کر دیا تو اب لاغو کر دو یہ اور یہاں اگر پھیل ہو گئے تو ان کو ڈر یہی ہے کہ اب پھر مسلمان لوگ کہیں پھر سے این آر سیو سی ہے کہ خلاف مورچہ نہ کھول لیں اور کسان بھی ان کی مدد کے لیے نہ آجائیں یہ سب ہمارے سرو پر مڑلا رہی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ یاد رکھنا تقریر کرتا ہوں میں مالدہ میں بولا میں نے مالدہ میں جیتے تو وطن مبارک ہارے تو کفن مبارک اور کیس ہوتا ہے مولانا جرجیز کی اوپر اٹھاوہ میں میرے یہاں سوچ رہے ہیں آپ بولتے ہیں یہاں کیس ہوتا ہے وہاں اور کیس ہونے کے بعد آج تک ابھی تک کوئی وارنٹ بھی نہیں آتا ہے دھارہ ایک سو تری پن لگی ہوئی ہے یعنی اگر ثابت ہو جائے تو تین سال کی سزا ہے اس جرم میں تین سال کی اتنی بڑی تین سال کی سزا جس دھارہ میں ہو ابھی تک ایک سال ہو گیا کوئی سممن نہیں بس ڈرانے کے لیے ایک سو تری پن یہ لگا ہوا ہے ایک سو تری پن تاکہ دوبارہ آواز نہ کھولی جائے کسی پارٹی میں ابھی میں شامل ہو جاؤں کسی بھی پارٹی میں اگر میں چلا جاؤں بیجے بی چھوڑ کر کسی بھی پارٹی میں چلا جاؤں تو اب ہی ہم اندر ہو جائیں گے اب ہی ہم اندر ہو جائیں گے کیوں پریشر بنانے کے لیے ایک پھلا پارٹی بلوا رہی ہے یہ صورتحال ہو چکی ہے یہ بات کہاں سے نکلی دوسری طرف چلی گئی تو سنو میرے بھائیوں کون گیا ایک مسلمان کی لڑکی وہ ڈریس پہن کر سمندری علاقے پہ جاتی ہے اور سمندر کے اندر وہ کیا بولتے اس کو بہت تیز سپیڈ میں چلتا ہے اسٹریمر ایک تو وہ ہوتا ہے جو بہت دیرے دیرے چلتا ہے ایک ہوتا ہے بہت تیز چلتا ہے سمندر کے اندر اس کے اوپر ایسے بیٹھی ایسے اپنے سینے کا حصہ رکھ کر اور اپنے پیچھے کا حصہ اٹھا کر ایسے بیٹھ کے چلا رہی ہے چشمہ لگا کر آگے کا سین دکھا رہی ہے پیچھے کا بولڈ اٹھا رہی ہے اور چلتا ہے کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی ایسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ جس کی بہن جس کی بیٹی جس کی بیوی جس کی ماں بے پردہ بھومے بے پردگی کا مظاہرہ کرے وہ دیوس ہے دیوس بہت خدرناک جملہ ہے دیوس عربی کے حساب سے دیکھو گے تو سن کے رہ جاؤ گے لیکن اگر اس کو آپ اردو میں کنورڈ کرو تو جانتے ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے دیوس دیوس کا معنی ہوتا ہے کیا کہیں اس کا معنی دیوس کا معنی دلہ اس کو کیا بولتے ہیں آپ جو اپنی ماں بہن بیٹی کو تبائف کے چکلے پر بٹھا دے اور ان سے غلط کمائی کما کر وہ جو کمائے اپنا جسم بیچ کر جو کماتی ہیں اس کا پیسہ کھائے دیوس کا یہ معنی ہوتا ہے اپنی ماں بہن بیٹی کو بیوی کو غلط کام کے لیے بٹھانے والا اور ان کی حرام کمائی کھانے والا جس کی ماں بہن بیٹی بیوی بے پردہ گھونتی ہو وہ دیوس ہے سرو چو پاڈیوں پر گھونے وہی نہیں مزاروں پر گھونے وہی نہیں بازاروں میں گھونے وہی نہیں مارکٹوں میں گھونے وہی نہیں نمائشوں میں گھونے وہی نہیں اوہ بیہار والو جلسہ کرانے والو تمہارے جلسے میں بھی جو بے پردگی سے گھومے وہ بھی سروں سے ساری کے پلوں گرے ہوئے بال کھلے ہوئے باہیں کھلی ہوئی بلاوج دکھتا ہوا نوجوان لڑکیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر بالوں کو کھول کھول کر مردوں کے شانہ بشانہ دکانوں پہ کھڑی ہو کر جو شوپنگ کر رہی ہیں یہ ہماری بہنیں بیٹیاں بیویاں ہم اور آپ بھی اسی فیرست میں شاملیں جلسے میں آ جانے کے بعد جنت کا سالٹیفکیٹ آپ کو نہیں مل جاتا ہے کہ آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں چاہی جیزے گھومیں آپ جنتی ہیں نہیں نہیں کامی آپ مسلمان کی پہچان کامیاب مومن کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے جو اپنی سطر کی اور شرمگاؤں کی بازت کرتی ہیں حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آتا ہے کہتی ہیں آئے علی میں آپ کی بیوی بھی ہوں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہوں میری ایک عارضو ہے میری ایک کمنہ ہے کہا کیا آئے علی میرا انتقال ہو جائے اگر اس بیماری میں تو مجھے کفنا دینا کفن سے اڑا دینا اور چھپا دینا گسل دینے کی بات اور آئے علی مجھے دن میں دفن نہ کرنا قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو مجھے دن کے اجالے میں مت لے جانا مجھے رات کی اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفن کرنا حضرت علی نے پوچھا ایسا کیوں کہنے لگی آئے علی میں نہیں چاہتی میرے انتقال کے بعد میرے مرنے کے بعد میرے انتقال کے بعد میرے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے کسی غیر کی نظر پڑے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں نہیں چاہتی ہوں یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ تھا ہماری بیٹییں جلسوں میں کیا کر رہی ہیں ہم اپنا پردہ دیکھیں کون ذمہ دار ہے اس کا وہاں ڈاکپور میں شریندر رچے جا رہے ہیں وہاں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان مسلمانوں کی لڑکیوں کو ہم اپنے گھر کی بہویں کیسے بنائیں ہم ان سے غیر مسلم بچے کیسے پیدا کرائیں ہم ان کے بچوں سے رام رام کیسے کہلوائیں ہم ان کو رام بھک کیسے بنائیں یہاں یہ شریندر ہو رہے ہیں اور یہاں ہم سادشوں سے باخبر بھی نہیں ہیں سادشیں ہمیں کچھ لگتی ہی نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں قرآن کہتا ہے ستر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت جن سے منع ہے وہ الگ کر دیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ہاں اپنی بیویوں سے نہیں اپنی باندیوں سے لونڈیوں سے نہیں عرب کے اندر لونڈی چلتی تھی آج کے زمانے میں نہیں ہیں عرب کے اندر لڑکیاں خریدی جاتی تھی اور بیچی جاتی تھی پہلے تو اس لیے جو خرید لی جاتی تھی پیسہ دے کر جس کو ہم نے خرید لیا وہ ہماری لونڈی ہو گئی اب لونڈی سے بیوی والا کام لیا جا سکتا تھا اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن اب چونکہ پوری دنیا کے قانون کی نظر میں لڑکیاں اور لڑکیوں کا بیچنے قانونی جرم بن گیا ہے اس لیے اب نہیں اس زمانے میں جب لڑکیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی یہ آیت نازل ہوتی ہے لہٰذا دو یعنی ایک تو اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرو اور لونڈی سے ان دو کی اجازت دے دی گئی ان کے ساتھ اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی حرچی لیکن ان کے علاوہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا بیوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو تم ہی حد سے آگے گزرنے والے ہو حد سے آگے سرکشی کرنے والے ہو حد سے تجاوز کرنے والے ہو حد سے تجاوز سمجھتے ہیں باؤنڈری کو کروز کرنے والے ہو لائن کو کروز کرنے والے ہو فیس بک وارس اپ میسنجر ان چیزوں نے جہاں کچھ فائدہ کیا ہے تو بہت نقصان بھی کیا ہے آج تو یہ بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے جلے ہوئے ہیں لوگ اور مردوں سے زیادہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بھی جڑی ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا میرے کہہ دینے سے تم چھوڑ تھوڑی دوگے وہ تو مجھے معلوم ہے اور کیا بیس سال سے آپ چھوڑے بیٹھے ہیں کیا لیکن بتانا میرا فرض ہے بتا رہا ہوں نقصان بھی لیکن ہمیں سوچنا ہے امام ابن سیرین کا نام سنا ہے اللہ بھائی اپنے قیم نے اپنی کتاب صفات السفوہ کے اندر نقل کیا بڑا مشہور واقعہ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مایا ناز بزرگ کپڑے کا کام کرتے تھے کپڑے کا کام پھیری سمجھتے ہیں نا پھیری کپڑا اپنے سر پر کپڑے کی گھڑری لادی اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیجتے تھے کپڑا لوگ بلاتے تھے جھرہا کپڑا دکھاؤ پسند آیا تو لے لیتے تھے امام ابن سیرین کپڑے کا کام کپڑے کا کام کرتے تھے انہی کے علاقے انہی کے گاؤں سے سٹا ہوا دوسرا گاؤں تھا وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اور سنیے نوجوانوں تمہارے لیے واقعہ وہاں ایک نوجوان ایک بیوہ رہتی تھی جوانی میں ہی اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا اس کی لونڈیوں کو اس کی خادماؤں کو اپنی مالکن کی نیتِ بد کا پتہ تھا کہ ہماری مالکن بدچلن ہے بیٹ کریکٹر ہے معلوم ہے اس بیوہ عورت نے اپنی لونڈی اپنی باندی سے یہ کہہ دیا تھا اگر کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکہ تمہیں دکھائی دے تو اس کو کسی طرح میرے گھر تک پہنچاؤ تو اس لونڈی نے امام اپنے سیرین کا نام پیش کر دیا بڑے خوبصورت ہے بزرگ ہیں بزرگ کا مللب بزرگ کا مللب یہ نہیں ہوتا کہ بڑھا ہو بزرگ کا مللب علم کے اندر بزرگ ہیں بڑے ہیں بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں اور ہے بہت خوبصورت اور کپڑے کا کام کرتے ہیں تو کٹھی کہ ان کو کپڑا یہ کہہ دیئے گا کہ ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی اے بھئیہ جس کو اٹھ کے جانا ہو یہاں سے چلا جائے یہ بیچ میں کھڑے ہو سردیوں کے دن میں جب ایک بجے ٹائن دیں گے تو یہی حال ہوگا آپ تو پھر بھی ہمت والے بیٹھیں کل تو ون فورت چلے گئے ون فورت رہ گئے تھے چوتھائی پکیاں سب چلے گئے تھے اٹھ اٹھ گئے بہت زیادہ تھے لیکن اتنی سردی تھی کل کہ جب تخیر ختم ہوئی تو ون فورت ہی رہ گئے سب چوتھائی سوریہ اس کی مالکن نے کہا کہ ان کو لے گئے اور کہہ دینا کہ میری مالکن کپڑا خریدے گی امام ابن سیرین جب اس گاؤں سے گزرے تو اس بیوہ کی خادمہ نے باندی نے کہا کہ ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی وہ آپ کو بولا رہی ہے اپنے گھر کے اندر یہ جاتے ہیں کہ چلو کپڑا خریدنا تو اچھی بات ہے میں تو کپڑا بیچتا ہی ہوں چلے گا گھر آ گیا دروازہ کھولا باندی نے لونڈی نے کہا دیکھئے میری مالکن ہے ان کے کمرے میں میری انڈری نہیں آپ جائیے میں یہی تگھوں انہوں نے دوسرا دروازہ کھولا آواز آئی آ جاؤ دوسرا دروازہ کے اندر بھی چلے گئے دیکھا ایک اور دروازہ ہے کہا اس کو کھٹ کھڑایا کہا جائیے اندر اور انہوں نے اس کو بھی کھولا اندر خوبصورت عورت سیکسی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی یہ اپنے کپڑے کی گھڑری کھولتے ہیں جی بتائیے میں اور کون سا دکھاؤں اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے نیک آدمی سیدھے سادھے یہ دیکھئے اب وہ دیکھ کے کہتے ہٹاؤنا ارے سنو نا دل لگی کی باتیں کرنے لگی اور یہ بچارے کپڑے کی گھڑری کھولتے 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 تھک گئے اس نے کہا بند کرو جتنے کا تمہارا کپڑا ہے اس سے زیادہ میں تمہیں پیسہ دے دوں گی تو کہیں کیا ملب ہے تو ڈائریکٹ بولتی ادنو منی میرے قریب آئیے اشارہ ہے میرے ساتھ مجامیت کیجئے اور وہ ہاتھ پکڑ کے کھیچنے لگی ہٹ انہوں نے کہا دیکھو میں شور کر دوں لڑکیوں کے پاس یہ ایک چارہ ہے میں شور ابھی کر دوں گی پھر کیا ہوگا بڑے عجیب ہو یہ مرد کی ذات بھی بڑی عجیب ہے عورت اور مرد میں اگر لڑائی ہو جائے راستے میں اور مرد اگر کسی عورت کو مار دے تو کیا کہیں گے بڑا ظالم مرد ایک لڑکی کو مار رہا ہے اور لڑکی کسی مرد کو مار دے تب بھی کیا کہیں گے ضرور اس کمینے نے کچھ کیا ہوگا تب ہی مار رہا ہے دونوں صورتوں میں بچارہ مرد ہی کس کا ہے ہر حال میں یہی حال وہاں تھا کیا کریں اس نے کہا قریب آئیے نا اب اتنی جلدی بھاگیں کیسے یہ شور کرنے کے لیے تیہ ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا صفت اس صفت میں اللہ میں اپنے قیم نے نقل کیا ہے ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تم جو چاہتی ہو وہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے بہت سخت قضاء حاجت کی ضرورت ہے لیڈرین لگ رہی ہے پائے کھانے کی ضرورت ہے لیڈرین کی وہ مجھے بتائیے کہاں اس نے کہا ایسے جائیے اوپر اور اوپر جا کر آپ لیفٹ بچھلے جائیے وہاں لیڈرین بنی ہوئی ہے جائیے فارغ ہو کے آئیے یہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں لیڈرین تو بنی ہے لیڈرین کے بگل میں ہی بات رہوں میں نہیں گسل کھانا بھی ہے اور گسل کھانے ہی کے ساتھ کچھن بنا ہوا ہے اور کچھن سے ایک نالی نکلی ہوئی ہے نالی بس یہ اسی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا کہ بہت گندی نالی ہے اور اس کے اندر کالی کالی جو گندگی ہوتی ہے نالی کی وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا میرا مقصد ہو گیا انہوں نے ڈالا ہاتھ اس نالی میں اور نکالی نالی کی گندگی اور کپڑوں پر ملنا شروع کر دیا اور وہی گندگی لے کر اپنے موہ پہ اور اور آگے اسی حال میں نیچے اس عورت کے پاس کس کا موبائل ہے بھئیہ موبائل یہ ہے تو بند کرو بھئیہ کون افتخار عالم ہے ان کا فون آ رہا ہے بھئی آپ کی پاس گندگی لے اب وہ اس کے پاس آئے چلو کہاں کرنا ہے تمہارے ساتھ گرد کام چلو وہ گھدے دور دھٹھڑ دھٹھڑ یہ یہ کیا ہٹ نہ 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 بتاؤ کہاں ہے وہ ہٹ رہی ہے جلدی سے کپڑے کی گھڑی اٹھائی اور بھاگے فخارہ جہاری بن یہ الفاظ ہے صفت و سفوا کے بھاگتے ہوئے نکلے اور سیدھے اپنے گاؤں میں آئے کونہ جہاں دیکھا وہی پر اٹھ کے انہوں نے مہد ہویا اور سیدھے گھر پہنچے ان کی بیوی نے کہا یہ کیا حالت بنائی پورا واقعہ سنایا بیوی خوش ہوئی اللہ کا شکر ہے آپ نے بچا لیا اپنے آپ کو بیوی تو خوش ہوگی اللہ نے بچا دیا آپ کو کیا لوگ تھے نوجوان تھے خوبصورت عورت تھی بلا رہی ہے بلا رہی ہے دعوت دے رہی ہے آؤ اور اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے نالی کی گندگی انہوں نے اپنے جسم پر مل لی چہرے پر مل لی لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اور وہ عورت زندگی پر نفرت کا حق اس سے نہیں ملیں گے بڑا گندہ ہے ٹھٹے رہے واللدینہم لفروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی بازت کرتے ہیں یہ مومن بھی کامیاب معاف کیجئے گا مومن تو ہیں مسلمان تو ہیں لیکن کامیاب نہیں ہے کامیابی کے لکشن یہ ہے نمازوں میں خشور خضو برتا جائے لغویات سے دور رہا جائے زکاة کی پوری پوری ادائی بھی کی جائے اور شرمگاہ کی بازت کی جائے ایک اور واقعہ سنیئے اور یہ واقعہ تو بخاری کے اندر ہے کوئی ایسی ویسی کتاب کے اندر نہیں بخاری کے اندر ایک صحابی ہیں اسلام لاتے ہیں اسلام کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں نام ہے ان کا مرصد ابن ابی مرصد غنوی اسلام لاتے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں ابھی اللہ کے نبی کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا کلمہ پڑھا ادھر آزان کی آواز آتی ہے حیال السلام حیال الفلاح آزان کی آواز سن کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں مرصد ابن ابھی مرصد کی ہے پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے سلام پھیرتے ہیں مرصد ابن ابھی مرصد کھڑے ہو جاتے ہیں اے اللہ کے نبی اسلام تو قبول کر لیا ہے میں نے اور آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کی با سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اب تک میرے جتنے گناہ تھے اے اللہ کے نبی معاف ہو گئے ہوں گے آپ نے فرمایا بلکل صحیح اب تم گناہوں سے بلکل ایسے پاک و ساف ہو چکے ہو جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو تم بلکل گناہوں سے پاک و ساف ہو کہا اللہ کے رسول اب میرے لیے کوئی کام تو بتاؤ اسلام تو لے آیا ابھی تک تو ادھر ادھر جگار لگا کے کچھ نہ کچھ پیسہ کما کر میں کھانا پینہ حاصل کر لیتا تھا لیکن اب تو اسلام لے آیا ہوں اب مجھے کوئی حلال بجنس بتاؤ حلال تجارت بتاؤ اب میں کیا کام کروں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مرصد اس سے پہلے تم کیا کرتے تھے حضرت مرصد نے جواب دیا اللہ کے نبی چوری کرتا تھا اچھا چوری کرتے تھے ہاں تب تو تم تالہ توڑنے میں بڑے ماہر ہو گئے کہاں لاغے نبی پوچھو مت جھٹکے میں تالہ کھول لیتا ہوں میں میرے پاس لوہے سے تار بنانے کی ٹیکنک ہے اور اس تار سے ہم تالہ کھولنے کا آئیڈیا جانتے ہیں تالہ کیسے توڑا جاتا ہے اس میں تو ہمارا کوئی جواب نہیں ہے آپ نے کہا ہے مرصد پھر ہم بھی تم سے ایک چوری کروائیں گے اللہ کے نبی کہہ رہا ہے مرصد اب ہمارے لیے بھی ایک چوری کر کے آؤ حضرت مرصد تھوڑی دیر کے لیے شک میں پڑ گئے چوری کہاں چوری اے اللہ کے رسول اسی چوری اور ڈکیتی سے بچنے کے لیے تو میں اسلام لائے ہوں اور آپ اسلام لانے کے بعد میں مجھ سے چوری کروارہے ہیں فرمایا میں وہ چوری نہیں کروارہ ہوں جو تم کرتے تھے بلکہ میں تم سے وہ چوری کروارہ ہوں کہ میرے کچھ مسلمان صحابہ میرے کچھ مسلمان ساتھی مکہ کے اندر فلا فلا گھر میں قید ہیں ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کولے مارے جا رہے ہیں ان کو لوہا گرم کر کے ان کو داگا جا رہا ہے ان کو ستایا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے آئے مرصد تمہیں چونکہ تالہ توڑنے میں مہارت ہے اس لیے تم دیوار پہ چڑ سکتے ہو اونچا گیٹ پہ اگر تالہ لگا ہوا ہے تو تم اس کو توڑ سکتے ہو اور دیوار کے سارے سے نیچے چھلانگ لگا سکتے ہو اور تم ان مسلمان قیدیوں کو چھوڑا کر لاؤ سکتے ہو جو بیچارے بہت مجبور ہیں جو بیچارے روز مار کھا رہے ہیں ستائے جا رہے ہیں حضرت مرصد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے بھائیوں کو ضرور بچا کر لاؤں گا اب وہ ہمارے بھائی ہیں اسلام لانے کے بعد اب اپنے بھائیوں کو بچا کر لانا یہ میری ذمہ داری ہے اے اللہ کے نبی یہ کام مجھ پر چھوڑ دو اب آپ مرصد مدینہ سے چلتے ہیں اور مکہ آتے ہیں اب مرصد ابن نبی مرصد نے اب سوچا کہ رات کا وقت اچھا رہے گا تالہ توڑنے کے لیے گھر میں گھسنے کے لیے اور قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے رات کا وقت اچھا رہے گا رات جب پلکل اندھیری ہو گئی پوری اندھیری طریقے سے چھا گئی تب یہ نکلتے ہیں اور جس جگہ روم تھا کمرہ تھا بیابان سہرہ جنگل میں جہاں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا حضرت مرصد وہی پہنچ جاتے ہیں اور پلکل اس گھر کے قریب ہو جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے رک جاتے ہیں اس عورت نے بھی دیکھا اس گھر کے پاس کوئی کھڑا ہے یہ بھی قریب آتی ہے مرصد اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ گزر جائے لیکن مرصد کو نظر آیا یہ کوئی آدمی نہیں ہے کوئی عورت ہے جو رات کے زندیرے میں چلیا رہی ہے جیزی وہ تھوڑا سا اور قریب آتی ہے حضرت مرصد اس کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو میری گل فرینڈ رہ چکی ہے یہ تو میری دوست رہ چکی ہے اس کے ساتھ تو میں نے بڑی رنگرلیاں منائی ہیں جب میں حالت کفر میں تھا یہ تو میری محبوبہ رہ چکی ہے ہم اپنے موجودہ زمانے کے لحاظ سے جملے بول رہے ہیں یہ تو میری ڈارلنگ رہ چکی ہے میری محبوبہ رہ چکی ہے اور وہ بھی پہچان گئی کہتی ہے مرصد تم مرصد نے کہا اے ناک تو دونوں ملتے ہیں اے ناک نے ہاتھ پکڑ لیا آئے مرصد زمانہ ہو گیا کتنے سال گزر گئے میں تمہاری محبت کو تڑپ گئی ہوں تمہاری محبت سے ناش نہ ہو چکی ہوں چلو آؤ آؤ ہمارے پاس سارے انتظام ہیں گھر میں میں اکیلی ہوں تمہیں کوئی تیچ بھی کرنے والا نہیں ہے آؤ ہم دونوں پرانی یادیں تازہ کریں اور ایک دوسرے کے دل میں سمجھ آئیں چلو آؤ مرصد اسلام لائے چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے مرصد اب تک تم نے جتنے گناہ کیے سب معاف مرصد نے کہا تھا اللہ کے نبی اب آج کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اسی مسجد میں کہا تھا کہ اللہ آج کے بعد تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا مرصد نے دیکھا کہ انناک میرا ہاتھ پکڑے ہوئے اور مجھے برائی کے لیے کھیج رہی ہے اور تنہائی کی وہ یادیں پھر تازہ کرنا چاہتی ہے لیکن میں اسلام لا چکا ہوں اور یہ میرے لیے ابھی حلال نہیں ہے یہ میری بی بی نہیں ہے یہ حرام عورت ہے اور اس نے میرا دائنہ ہاتھ پکڑ لیا ہے کھیج رہی ہے ایک حرام عورت میرا دائنہ ہاتھ پکڑے ہوئے اور یہ ہاتھ جناب محمد و رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو چکا ہے اے مرصد یہ تیری کیسی غیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کے بعد نبی اکرم سے مصافحہ کرنے کے بعد ایک حرام عورت کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ کیسے دے دیا مرصد نے وہ ہاتھ پکڑا اور انناک کے ہاتھ کو جھڑک دیا اور کہنے لگے اے انناک دور ہو جا مجھ سے اے انناک چلی جا یہاں سے میرے ان ہاتھوں کو چھونے کی کوشش بد کر اے انناک ان ہاتھوں نے جناب محمد و رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں پگڑ سکتے ہیں یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں انناک کہتی ہے اچھا اسلام لا چکے ہو ہاں آئے مرصد ابھی تک نہیں دیکھا تھا صبر تھا مجھے جب دیکھ چکی تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہی پڑے گا مرصد کا چہرہ اپنی طرف دھمایا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو آئے مرصد کیا میرا حسن مٹ گیا کیا میری جوانی ختم ہو گئی کیا میری اندر وہ شرارت موجود رہی ہے جو اس سے پہلے تم دیکھ چکے ہو آئے مرصد کیوں میری جوانی کو تڑپا رہے ہو مرصد نے اپنی آنکھیں دھما لی اور کہا اناک اب میں تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے اب یہ کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں آئے اناک ہٹا لیں اپنے آپ کو مجھ سے دھور کر لیں مجھے گناہ کرنے پر مجبور مت کر میں نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی بھری محفل میں مسجد میں کہا تکہ آج کے بعد اللہ تمہیں گناہ کی توپیتی نہیں دے گا اناک کہتی ہے تو پھر میں شور مچاتی ہوں پھر اناک نے شور مچانا شروع کر دیا لوگو آؤ آؤ برے اراد سیکات بھی میرا پیچھا کر رہا مجھے بچاؤ مرصد نے سوچا یہ تو مر گئے آج کتنا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے غلط کام کے لیے بلا رہی ہے چلے جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے اور بچ رہے ہیں تو کتنے امتحان ہیں وہ چلا رہی ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے مرصد کہتے ہیں میں بھاگا اور بھاگتے ہوئے جھاڑی کے اندر چھت گیا کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دھونڈتے ہوئے جھاڑی کے پاس بھی آگئے اس جھاڑی کے اوپر ایک پہاڑی تھی وہ اس پہاڑی کی اوپر کھڑے ہیں اور اللہ کی قسم میں ان کے نیچے اس پہاڑی کے نیچے میں کھڑا ہوئی مجھے درخت کے کچھ پتوں نے چھپا لیا ہے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں مرصد انہیں ابھی مرصد کہتے ہیں بخاری کی روایت موجود ہے اسی میں سے ایک کافر گوہی پیشاپ لگا اور اس نے اس پہاڑی کی اوپر سے پیشاپ کرنا شروع کر دیا اللہ کی قسم وہ آدمی وہ کافر اوپر کی پہاڑی سے پیشاپ کرنا تھا اور اس کے پیشاپ کی دھار درخت کے پتوں کو چھوٹی ہوئے میرے سر کی اوپر گر رہی تھی لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا اگر ٹچ سے مس بھی ہوا تو یہ پتے ہل جائیں گے اور اگر درخت کے پتے ہلے تو اوپر کافروں کو شک ہو جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں ان کا پیشاپ میرے سر کی اوپر آ رہا تھا لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہوا تھوڑی دیر کی بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے تھوڑی اور رات گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا وہ سب لوگ چلے گئے اور انناک بھی چلی گئی تو پھر میں اپنے مقصد کے لیے نکلا میں نے لوہے کا تار بنایا تھا میں نے اسی سے تالہ توڑا میں اندر داخل ہوا اور اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کو سابیوں کو میں چھڑا گھر لے آیا جب میں مدینہ آیا تو مجھے دے کر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے لیکن یہاں ایک اور امتحان میرے اوپر مجھے انناک سے بہت زیادہ محبت تھی انناک نے بھی مجھے بہت زیادہ خوشی دی تھی جب میں اس سے تنہائی میں ملتا تھا میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے اجازت لے لیں گے اور اللہ کے رسول مجھے انناک کے ساتھ نکاح کرنے کی شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پورا واقعہ میں نے بیان کیا اللہ کے رسول اس نے میرا ہاتھ پگڑا میں نے ہاتھ تھکرایا میں نے کہا میرے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو لیا ہے اب میں حرام عورت کو نہیں چھو سکتا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی میں نے چہرہ پھیر لیا آئے اللہ کے نبی میں نے اس نے کہا ازدہ پھر وہ چیکی چلائی میں چھپا بھاگا چھپا پیشاب آیا پھر بھی میں ہلا نہیں پھر میں ان کو قید سے چھوڑا کر لیا آپ نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے اللہ تمہیں جزائے خیر دے پھر میں نے کہا اللہ کے رسول ایک گزارش ہے فرمایا کیا آئے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو انناکھ سے میں نکاح کر لوں آئے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو انناک سے میں شادی کرلوں انناک کو میں اپنی بیوی بنا لوں اور میں اس کو نکاح کا پیغام دے دوں اے اللہ کے رسول شادی کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے نکاح کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے میں اس کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مرسد اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد میرے اوپر ایمان لانے کے بعد اب انناک کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لئے حرام ہے وہ ایک تو کافر ہے اور دوسری اس کے اندر برائی ہے کہ وہ بدچلن ہے بد کردار ہے اور کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی بدچلن عورت سے کوئی رابطہ رکھے یا اس کے ساتھ نکاح کرے یہ اجازت تمہارے لئے بالکل نہیں ہے اللہ کے رسول نے مرسد ابن ابی مرسد کو انناک کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی دیکھ رہے آپ کیسے گناہ سے بچتے تھے یہ خوبصورت عورت بلا رہی ہے جوان ہے موقع بھی دے رہی ہے رات کی تنہائی بھی موجود ہے اور کہہ بھی رہی ہے آؤ آج تنہائیاں مٹائیں اور دونوں ایک دوسرے کی پیاس مٹائیں بجھائیں لیکن مرسد ابن ابھی مرسد کیا کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد مومن ہو جانے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا تجھے چھونا بھی میرے لئے حرام ہے مومن کی صفت یہ ہوتی ہے یہ مومن کی یہی قرآن بیان کر رہا ہے مومن تو وہ ہیں مسلمان تو وہ ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مومن ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیاب مومن ہے کہاں ہیں ہم قیامت کے دن وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے لابہ کوئی سائے نہ ہوگا ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے جس کو کسی نوجوان حسین و جمیل لڑکی نے برے کام کے لئے بلایا جس کو کسی حسن و جمال کی پرین ہے خوبصورت لڑکی نے برے کام کے لئے بلایا آو میں تمہیں انویٹیشن دیتی ہوں دعوت دے رہی ہوں آو میرے ساتھ غلط کام کرو اور اس نے کہہ دیا انہی خاف اللہ دور پھاک ہڑیا یہاں سے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے خوف سے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا عرشِ الٰہی کا سائے ہر کسی کو ملے گا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا سورج جس کے اندر ابھی ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریٹ گرمی پائی جاتی ہے یہ سورج قیامت کے دن اس کی ساری کی ساری گرمی زمین پر پڑ رہی ہوگی یہ سورج جس کے اندر جس کی مسافت آج آج کے زمانے میں نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر ہے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر ہے تب اس کی گرمی مئی اور جون کے مہینے میں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج نو کروڑ تیس لاکھ نہیں صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ایک میل نو کروڑ تیس لاکھ نہیں صرف ایک میل گرمی اتنی ہی ہوگی اس کی اندر ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریٹ وہ زمین کی اوپر پڑ رہی ہوگی جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا اپنے عملوں کے وہ تابق لوگ پسینے میں ٹوبے ہوں گے کوئی ٹکنوں کے برابر کوئی ایڑی کے برابر کوئی گھڑنے کے برابر کوئی کمر کے برابر کوئی کاندے کے برابر اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو اسی میں ڈپکیاں مار رہے ہوں گے اسی میں گوتے لگا رہے ہوں گے اور ایسے موقع پر سات قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سائے دے گا سبا تنیو زلہم اللہو فی زلی یوم لازل اللہ اللہ امام عادل والشاب نشاب عبادت اللہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبا في اللہ اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبتهم رات ذات منصب و جمال فقال انی خواب اللہ ورجل زکر اللہ خالین ففازت عینہ ورجل تصدق بصدقت انفاق فاہا حتی لا تعلم شمال یہ سات قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے عدل و انصاف کرنے والا امیر جس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کیوگی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا یہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور تیسرا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے زہر پڑھ کے آیا اثر کی نماز کا وقت دماغ لگا رہا ہے اثر پڑھ کے آیا بار بار گھڑی دیکھ رہا مغرب کی نماز کب ہوگی مغرب پڑھ کے آیا عشاء کی اعظان پر کان لگائے ہوئے عشاء کب ہوگی جس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے یہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب دوسری نماز کب آئے گی جس کا دماغ ہر وقت نماز کی طرف لگا ہوا ہے تیسرا یہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا اور چوتھا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا بیرے بھائیو وہ دو انسان جنہوں نے آپس میں محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کیلئے نہ تو دوستی کی ہوگی نہ دشمنی لیوگی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی اور پانچوہ وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا جس کو جس کو خوبصورت لڑکی نے بلایا برے کام کے لیے برایا وارساب سے بلایا فان کر کے بلایا موبائل پہ بول کے بلایا امی اب وہ شادی میں گئے آؤ ممی پاپا سب ڈاکٹر کے پاس گئے ہم گھر میں اکیلے ہیں کسی کالج کی لڑکی نے بلایا کسی ہینڈ سم کسی اسمارٹر لڑکی نے بلایا خوبصورت ذات من سبی و جمال گلفز آیا حدیث میں جو حشمت جاہو جلال والی پیسے والی دولت والی اور خوبصورت لڑکی جس کے پاس عیش و آرام کی چیزوں کی کمی نہ ہو ایسی لڑکی نے کسی نوجوان کو غلط کام کی دعوت دی اور اس آدمی نے اس کی ٹھگرا دی اس کے پیسے کی طرف نہیں دیکھا دولت کی طرف نہیں دیکھا جاہو جلال کی طرف نہیں دیکھا چاہو حشمت اس کے منصب و جمال کی طرف نہیں دیکھا اس کی کیڑا گری کی طرف نہیں دیکھا اس کی اونچھی پوشٹ کی طرف نہیں دیکھا اس کے اونچے خاندان کی طرف نہیں دیکھا اس کے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا اور کا نئے اینی یا خواف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور چھٹا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مجمع میں تو سب رو لیتے ہیں جرجی صاحب کی تقیف سن کے تو سب کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جہنم کا عذاب اور میدانِ میشر کے جاسوس نقشے کو سن کر تو مجمع میں سب رو دیں گے لیکن یہ رونا رونا نہیں ہے رونا تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھاؤ دو رکھات نفل نماز پڑی ہو اور ہاتھ اٹھا گر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہو عذابِ قبر سے پناہ مانگ رہا ہو اور اس کے آنکھوں میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو کہ بڑا خطرناک ہے اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہو اکیلے میں تنہائی میں کیونکہ تنہائی میں رونے والا اور اس کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو تکبر دکھاوے کے نہیں ہوتے اس میں ریا نمود نہیں ہوتی ہے اس میں دکھاوہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلے میں رو رہا ہے جہاں اس کا باپ بھی اس کی بیوی بھی اس کے بچے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے اس کا ملہب یہ ہے کہ آج اس کے آنکھوں میں آنسو ضرور اللہ کے خوف سے ہے اور اللہ کے ڈر سے جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وَرَجُلُن تَسَقْتَقَ بِسْصَدَقَةٍ فَخْفَاحَا اور سادوہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے کسی کو صدقہ کیا خیرات کیا چھپکے سے کسی کی مدد کی اور اس طریقے سے کی چھپا کر دی اس طریقے سے حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَا شِمَالُمَا تُنْفِقُوا يَمِينُو کہ اس نے دائنِ ہاں سے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے یعنی کسی کو نہ پتا چلے چھپکے سے اللہ کی رحمہ صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اپنے در کے بھی اصول بدلو جو چندہ ہو جو ہوتا ہے نا لاؤ مدرسے کے لیے ایک آدمی دیکھ رہا ہے اس نے کتنا دیا سو ربے اب ہم دو سو دیں گے وہ دکھاوا بہت چلتا ہے اور عجیب بیس سال سے آ رہا ہوں تقریروں میں دیکھ رہا ہوں جس کا نوڈ جتنا بڑا نعرہ اتنا لمبا جو صاحب چندہ کرتے ہیں دیکھا کہ ہاں پا دس روپے دی اللہ صاحب یہ دے بیس روپے دی ہاں اللہ تعالی اور جہاں دیکھا دو ہزار کا نوڈ بلا نعرہ ایک تک بھی ایسا لگتا ہے کہ دس والے کو جنت ملے گی ہی نہیں دو ہزار والے نے جنت خرید لی ہے عجیب سا لگتا ہے جس کا نوڈ جتنا بڑا اس کو اتنی بڑی جنت خلوص دیکھتا اللہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کتنے بڑے باڈی بیلڈر ہو سلمان کھان کی طرح باڈی ہے اللہ نہیں دیکھتا تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈ سم ہو کتنے خوبصورت ہو کتنے اسمارٹ ہو اللہ اس طرف بھی نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے تمہارے دلوں میں پریزگاری کتنی ہے تم اللہ کا کتنا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے یہ اس لئے کہا جو قربانی تم کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا قربانی جو کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں جاتا اس کا خون بھی اللہ کو نہیں جاتا وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے ہاں ڈر کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو ہم نے دیکھا بکرا نہیں خرید رہے ہیں قربانی کے لئے پہلے پڑوسی کا دیکھیں پڑوسی لائے دس ہزار کا بکرا بی بی کہنے لگی معلوم ہے دس ہزار کا لائے تمہاری کاروبار میں بنتی نہیں ہے اس سے اب دیکھو مہلے والے کیا کہیں گے کہاں ٹھیک وہ جا کے پندرہ ہزار کا لائے اور دکھا رہا کتنے کا ملا پندرہ کا اور زور سے بتا رہا پندرہ کا تاکہ لوگ سمجھ لیں اس کا دسکہ ہی میں پندرہ کا اللہ تعالی یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالی یہ دیکھتا ہے کہ تقوی کتنا ہے در کتنا ہے تمہارے اندر خوف کتنا ہے تمہارے اندر اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے نیتوں کو چاہے کتنا اچھا کام کر لو پیامت کے دن اس آدمی کو لائے جائے گا جس نے گردن کٹائی ہوگی اپنی قتل ہوا ہوگا وہ جنگ میں اللہ تعالی پوچھے گا ادھر آؤ میں نے تمہیں زندگی دیتی کیا کیا تھا کہے گا اللہ تجھے معلوم نہیں اللہ کہے گا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا کیا کیا کہے گا اللہ میں تو تیری راہ میں قتل ہو گیا میں نے تو گردن کٹا دی اپنے بی بی بچوں کو چھوڑا اپنے زمین جائدات کو چھوڑا سب کو چھوڑا اور میدان جنگ میں چلا گیا کئی کافروں کو مارا تیرے کافر کی گردن میری تلوار میری گردن پر چلی میں بھی کٹ گیا میں بھی مر گیا میں بھی شہید ہو گیا تیری راہ میں اللہ کہے گا قضبتہ جھوٹ بولا ہے تو کہے گا اللہ میں تیری میں مرا نہیں میں قتل نہیں ہوا اللہ کہے گا تُو نے گھر چھوڑا سہی بی بی چھوڑی سہی بچے چھوڑے یہ بھی سہی تُو نے فیکری چھوڑی یہ بھی سہی زمین و جائدہ چھوڑی یہ بھی سہی میدانِ جن میں لڑا یہ بھی سہی تلوار چلائی یہ بھی سہی کافروں کو مارا یہ بھی سہی اور ایک کافر کی تلوار تیری گردن پر چلی یہ بھی سہی تُو مرا یہ بھی سہی لیکن اللہ کی رحم میں قتل ہوا یہ سہی نہیں کہے ہیں کہا سب سہی لیکن تُو اللہ کی رحم میں نہیں مرا کیا ملا اللہ کہے گا جب تُو تلوار لے کر کافروں کے بیچ میں گیا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں لوگ مجھے لڑنے والا کہیں لوگ مجھے میری بہادری کے چرچے کریں تو دنیا میں شورت چاہتا تھا دکھاوا تھا تیرے اندر تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا تو نے میرے لیے لڑائی کہاں لڑی ہے تو تو لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے بہادر کہلانے کے لیے لڑا تھا لڑا تھا چلو آؤ ڈال دیا جائے گا جہنم میں گھر بھی گیا بی بی بچے بھی چھوڑے فیکٹری بھی چھوڑی کاروبار بھی چھوڑا کئی کافروں کو مارا خود بھی قتل ہوا لیکن کہاں گیا جہنم میں کتنی سی بات پر صرف دل میں یہ نیت تھی دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں اتنے سے کام پر کہاں جلا گیا جہنم میں نیت دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہے کام اچھا تھا لڑا میدان جنگ میں لیکن نیت خراب تھی اس لئے اچھا کام بھی بیکار ہو گیا جمعہ کے دن نماز پڑھنے آ گئے سنیچر گائب اتوار گائب سنمار گائب منگل گائب بدھ گائب جمرات گائب جمعہ کو پہلی سب میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر سعودی عرب کا رمال بھی ڈالے ہوئے ہیں جنڈر تل پھردوس بھی لگا لی پہلی سب میں بیٹھے جرجیس صاحب نے نماز کے بعد پوچھا صاحب پورے ہفتے دیکھے نہیں جمعہ میں اگلی سب میں ماشاءاللہ کہو بھائی خیریت تو ہے ملی صاحب آج جمعہ تھا اچھا 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 جمعہ تھا اس کا ملک جمعہ کو اللہ دیکھتا ہے بقیہ دن اندھا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ بقیہ دن اللہ نہیں دیکھتا ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب اللہ تو ہر دن دیکھتا ہے ہر دن دیکھتا ہے جمعہ کے دن نماز پڑھنے سے پورے ہفتے کی گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور پورے ہفتے کی نمازیں ماف ہو جاتی ہیں ارے نہیں یار مولانا آپ یار مزاق بنا رہے ہیں میرا نہیں نہیں مجھے ایسپلین کرو سمجھاؤ مجھے ملکہ آج جمعہ تھا تو کیا ملکہ میں نے اللہ آج ہی کے دن دیکھ رہا اور دن نہیں دیکھتا نہیں اسی بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے جمعہ جس نے پڑھ لیا گویا کہ پورے ہفتے کی نمازیں اس کی اوپر سے ماف ارے مولانا صاحب یہ بھی نہیں بھائی تو کیوں پڑھا تم نے جمعہ ارے مولانا صاحب جمعہ کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اچھا اچھا جمعہ کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کا ملب زہر کی نماز معمولی ہے وہ چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اثر چھوڑ دو اتنا بڑا پورے ہفتے نماز چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جمعہ چھوڑ دو تو زیادہ پڑھا گناہ ارے مولانا صاحب ارے پاگل ہو یار میں پاگل ہوں تو سمجھاؤ ارے مولانا صاحب جمعہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے بڑا کمینہ ہے دیکھو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ کہو نا کہ گاؤں والوں کے درسے پڑھی ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے یہ کہو کہ جمعہ پڑھا ہے تو محلے والوں کی وجہ سے یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے کتنا کمینہ ہے یعنی جمعہ کو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھی بھی وہ بھی گاؤں والوں کے درسے اللہ کی قسم یہ نماز جمعہ کی بھی تمہاری نہیں ہوگی تمہارے موہ پہ مار دی جائے گی اور یہ شرک میں لکھی جائے گی کیونکہ تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا گاؤں والوں کو سجدہ کی نیت دیکھتا اللہ نیت اس آدمی کو دیکھا جو اپنے اوٹ پر سارا سامان لے کے جا رہا تھا اور جنگل سے گزرا تھوڑا تھک گیا اس نے سوچا کہ سستا لوں اور اس نے اپنے اوٹ کو باندھ دیا ایک پیڑ سے اور تھوڑا لیٹا نیند آ گئی آنکھ کھلی تو دیکھا اوٹ گائب میرے پورے گھر کا سامان اوٹ پر تھا اور اوٹ گائب اس جھالی اوٹ جھالی اس پاڑی اس پاڑی لیکن اوٹ نہیں ملا اللہ کیا میرا اوٹ کہا گیا پورا چنگل تلاش جالا اوٹ نہیں ملا پھر تھک کر اسی جگہ پر آ گیا اللہ میرا اوٹ گیا تو کہا گیا اللہ پورے گھر کا سامان اسی کے اوپر تھا اللہ میرا اوٹ گیا تو کہا گیا پھر تھک گیا دن بھر تلاش کیا لیکن تھک گیا اسی جگہ پر آیا آگر پھر بیٹ گیا تھوڑا سستا لوں اس کے بعد ڈھونڈوں گا اس نے اپنا چادر بچھائی لیٹ گیا تھوڑا لیٹا کہ میں سستالو کمر سیدھی کرلوں اونڈ کو پھر ڈھونڈتا ہوں آنکھ لگ گئی دوبارہ ہاں کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونڈ اسی پیوڑ سے بندہ ہوا ہے اور اس کے اوپر گھر کا جو سامان تھا وہ ویسی موجود ہے اس نے جھاک کر دیکھا اس نے کھول کے دیکھا چاول کا ایک دانہ کم نہیں گہوں کا ایک دانہ کم نہیں اس زمانے میں جو گلہ چلتا تھا ایک دانے میں کمی نہیں جیسا سامان میں نے لادہ تھا بیس آئی خوش ہو گیا اللہ پورے جنگل میں نے تلاش کیا ہمیں اوڑ کا ہی نہیں ملا اور اپنے ہاں پا گیا تو مارے خوشی کے مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے اللہم مانتا عبدی وعنا ربک مان گیا ہے اللہ تجھے واقعی تیری قدرت کو مان گیا واقعی تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا کیا بول گیا واقعی تُو میرا بندہ اللہم مانتا عبدی تُو میرا بندہ وعنا ربک اور میں تیرا رب ہوں وعنا ربک میں تیرا رب الٹا بول گیا کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تُو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن اس کے مو سے خوشی میں کیا نکل گیا ہوں اللہ واقعی مان گیا تیری قدرت ہم نے ڈھونڈا تو ملا نہیں اور جب نہیں ڈھونڈا تو اپنے آپ آ گیا واقعی تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی ربایت اللہ مسکرہ دیا گصہ نہیں ہوا کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تُو میرا رب ہے میں تیرا بندہ لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اپنا سامان دیکھ کر الٹا بول گیا اللہ اس پر گصہ جبکہ جملے اتنے خطرناک ہیں اتنے خطرناک ہیں کہ اتنے گندے اور اتنے خراب جملے تو فرون نے بھی نہیں بولے تھے وہ فرون جس کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا اس فرون نے بھی نہیں کہا فرون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم ملالا وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن گصنے فرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں فیرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا پورا قرآن پڑھ جالو فیرون نے اللہ سے نہیں کہا کہ آیا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں اللہ سے یہ نہیں کہا اس نے لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ تو بتاؤ فیرون سے بھی خطرنات جملے تھے کے نہیں فیرون سے بھی برے جملے تھے کے نہیں لیکن اللہ نے فیرون کو ڈبو دیا اس کو نہیں معاف کیوں کیونکہ اس کے دل میں نیت صاف تھی اس کے دل میں نیت یہ نہیں تھی یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تُو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن خوشی میں کہ گیا کہ تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے خراب کام کر گیا لیکن نیت اچھی تھی اس لئے اللہ نے معاف کر دیا ہمیشہ یاد رکھو اپنی نیتوں کو سبھالو اپنی نیتوں کو سبھالو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنی لوڈیوں کو چھوڑ کر آگے اور بھی جملے ہیں لیکن جائیں گے تو رات گزرے گی میرے پیارے ساتھیوں یہ چیزیں ضروری تھیں آج معاشرہ ان چیزوں میں ملوث ہے لڑکیاں حد سے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں کولیجوں کا حال اور ان کے تعلیم کا حال آفیسوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے اسکولوں میں لڑکیاں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھانا حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے کہیں محفوظ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں جو شریعت حج کی اجازت بھی عورت کو بغیر بغیر محرم کے نہ دیتی ہو اگر حج جو فرض ہے ایک مرد پر بھی عورت پر بھی لیکن ایک عورت کو بھی اگر حج جیسا فریضہ انجام دینا ہے تو اس کے لئے اس کا یا تو شوہر ہونا چاہیے یا اس کا بھائی یا باپ یا ایسا شخص اس کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے ساتھ نکاح حرام ہو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تب وہ حج کر دیں اور اگر ایسا کوئی شخص نہیں مل رہا ہے تو عورت کے اوپر سے حج کا فریضہ بھی ساقت ہو جاتا ہے کہ میری کوئی بندی اللہ کو یہ گوارہ ہے کہ میری کوئی بندی ایک فرض چھوڑ دے لیکن یہ گوارہ نہیں ہے کہ اس کی عزت و عبرو میرے حق کو اور میرے فرض کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی عزت و عبرو کا کوئی سعودہ کر لے اور اس کی عزت و عبرو کے ساتھ کوئی کھل لے جب حج جیسی عبادت اکیلے نہیں جا سکتی ہے تو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے کالیجوں میں پڑھانے کے لیے بازاروں میں اکیلے جانے کے لیے شاپنگ اور مارکٹنگ اکیلے کرنے کے لیے آپ کے گھر سے آپ کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں دیوس ہے وہ بھائی جن کی بہنیں اکیلے سفر کرتی ہیں بھڑھوے ہیں وہ باپ جن کی بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں یہی جملہ میں بھول گیا تھا دیوس کا معنی دیوس کا معنی ہوتا بھڑھوا بھڑھوے ہیں وہ لوگ جن کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کر رہی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائیو یہ چند بنیادی باتیں میں نے ایک گھنٹہ پچاس منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہیں لوگوں کا اٹھنا بھی شروع ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت دو بچ کے پچاس منٹ رات کے ہو رہے ہیں اور یہ سردی کا دن ہے اور اس وقت میں بھی mindly تھوڑا ڈشٹرپ چل لہاں ہوں اپنے فپیرے بھائی کو لے کر میں یہاں بیٹھا ضرور ہوں لیکن میرا دماغ وہاں لگا ہوا ہے جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ کیسی نگرانی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو اس وقت میں بھی تھوڑا سا ڈشٹرپ ہوں اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس کو شفائے کاملہ اور آجلہ تا فرمائے ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب پیر کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ لیٹرین کا راستہ بھی نکالنا پڑے اور مجھے آلٹی فیسیل کوئی مسلوی راستہ بنا کر تھیلی ویلی لگانا پڑے کیا زندگی رہ جاتی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کی یہ نوپت نہ آئے پیر کٹ گیا چلو کم سے کم اس کے بچوں کے سامنے وہ زندہ رہے یہی کافی ہے لیکن اتنی بری نوپت نہ آئے ڈاکٹروں نے کابی نبی پرسنٹ میں بچا رہا ہوں لیکن دس پرسنٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس کو شفاہ کاملہ و راجلہ تا فرمائے اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُغِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ